محترم دوستو آج کی اس ویڈیو میں حدیث عمار کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے اور مقصد اس کا دعوت ہے اور اصلاح ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس حدیث کو بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ باغی تھے ان کی جماعت باغی تھی وہ دو جملے ہیں ایک جملہ ہے اور دوسرا جملہ وہ ہے اس روایت میں کہ عمار معاویہ کی جماعت کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور وہ معاویہ والی جماعت ان کو جہنم کی طرف دعوت دیں گی یہ معنی لے کر وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم اس کی حقیقت بھی بیان کریں گے اس حدیث پر بات کرنے سے پہلے ایک دو باتیں وہ عرض کرنا بھی ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم ہے ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ حضرت عثمان کی طرف سے ولی تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد قاتلین عثمان سے قصاص کا مطالبہ کیا اور کہا کہ قاتلین کو سزا دی جائے تو میں بیعت کروں گا اب یہ دونوں طرف سے مشتہد تھے لیکن اس کے باوجود کہ دونوں حضرات مشتہد ہیں مرزا انجینئر مرزا جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو باغی سمجھتے ہیں ان کے اشتہاد کو بھی غلط سمجھتے ہیں تو ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتے ہیں دو کتابوں سے مصنف عبدالرزاق سے اور مواجم کبیر تبرانی سے اور یہ روایت ان دو کتابوں میں موجود ہے آئیے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چچزاد ہیں وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا یعنی ان کی شہادت ہوئی تو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اس معاملے سے دور رہیں لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور آگے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم معاویہ ضرور تمہارے حکمران ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اس آیت کریمہ کے اندر وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَنَّا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا یہ سورہ اسراء کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جس شخص کو ضمن قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کی ولی کو اختیار دیا ہے قتل کا یعنی حکومت سے مطالبہ کرے قصاص کا اور اس قتل میں یعنی بدلہ لینے میں اور قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرے اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا اور وہ منصورِ اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ علمہ اس روایت میں ایک بات تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ علمہ کا مطالبہ درست تھا اور قرآن کی اس آیت کے مطابق تھا اور دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ ضرور تمہارے حکمران ہوں گے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ علمہ کا اشتہاد بھی درست تھا ان کا مطالبہ بھی درست تھا ان کی حکومت بھی درست تھی اور یہ روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے جو اس کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط سمجھتے ہیں یا ان کو باغی سمجھتے ہیں تو ان کا یہ اعتراض حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر ہے جو اس امت کے صحابہ کے اندر سب سے بڑے مفسر قرآن تھے انہوں نے قرآن کی اس آیت سے دلیل پیش کی ہے ایک بات تو یہ ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہ جو اس موضوع کو بیان کرتے ہیں تو وہ یہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت تھی دونوں طرف سے ان کی فوجیں تھی اور صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد تقریباً تمام صحابہ بقول ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے یہ علمی خیانت ہے ان کی اس موقع پر صرف یہ دو جماعتیں نہیں تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت بلکہ صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت جمہور صحابہ وہ صحابہ کی کتنی بڑی جماعت تھی ہم حوالہ پیش کرتے ہیں تقریباً دس ہزار صحابہ کی جماعت جنہوں نے ان جنگوں نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی اس میں حصہ ہی نہیں لیا چنانچہ العلال کے اندر امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر دس ہزار صحابہ موجود تھے اور ان دس ہزار صحابہ کے اندر جن صحابہ نے ان جنگوں میں حصہ لیا یعنی دونوں طرف سے جو فوجے تھی ان جنگوں کے اندر ان میں صحابہ اکرام نے جو حصہ لیا ان کی تعداد وہ کہتے ہیں تیس تک بھی نہیں پہنچتی یعنی تیس تک صحابہ اس میں شریک ہوئے جو جمہور صحابہ تھے انہوں نے ان جنگوں میں حصہ نہیں لیا ہے یہ ایک حقیقت ہے اور امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں العلال کے اندر اور محدیسین فرماتے ہیں جس سند سے یہ روایت بیان ہوئی ہے وہ اسح الاسناد ہے سب سے اسح اور سب سے زیادہ صحیح اور دنس سند ہے اور وہ سند کیا ہے امام محمد بن سیرین سے یہ روایت نقل کی ہے یہ اسح الاسناد ہے کہ ان صحابہ کی تعداد وہ تیس تک پہنچتی ہے اور جمہور صحابہ انہوں نے ان جنگوں میں حصہ نہیں لیا اس سے معلوم ہوا مرزا صاحب جو یہ آیت بھی کوٹ کرتے ہیں سورہ حجرات کی یہ والی آیت کہ باغی جماعت کے خلاف جو ہے وہ جنگ میں جانا چاہیے تو یہ جو دس ہزار صحابہ تھے یہ تو انہوں نے تو اس میں حصہ ہی نہیں لیا اگر حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے بقول آپ کے تو پھر تو یہ دس ہزار صحابہ کیا انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا قرآن کی اس آیت پر عمل نہیں کیا لہذا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مشاجرات صحابہ کے اندر جمہور صحابہ نے حصہ ہی نہیں لیا ہے آپ یہ ثابت کرنا چاہتے اس حدیث اس کو حدیث مان کر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت باغی جماعت تھی تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں رشاد فرمائی ہے وَإِن طَعِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَخْتَتَلُوا فَاسْلِحُوا بَيْنَهُمَا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اگر قتال ہو تو ان کے درمیان صلاح کراؤ اور صلاح کے بعد فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَوْغِي حَتَّى تَفِيَا الْعَمْرِ اللَّهِ صلاح ہو جانے کے بعد اگر ان دون جماعتوں میں سے کوئی جماعت زیادتی کرے بغاوت کرے تو پھر حکم یہ ہے کہ اب تم اس باغی جماعت کے خلاف تم کرے ہو جاؤ ان سے قتال کرو یہ آیت تو صحابہ اکرام کے سامنے موجود تھی جنگ سفین جب ہو رہی تھی جب بھی یہ آیت موجود تھی قرآن میں جنگ جمل جب ہوئی جب بھی موجود تھی اب جب جنگ سفین ہوئی مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان اور صلاح ہو گئی جب صلاح ہو گئی اس کے بعد تو حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی ہی نہیں ہے تو باغی جماعت کو کہاں سے ہوئی ایک بات دوسری بات یہ ہے یہ آیت تو صحابہ اکرام کے سامنے موجود تھی وہ جو دس ہزار صحابت ہیں جنہوں نے ان جنگوں میں حصہ ہی نہیں لیا وہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ابھی آپ کے سامنے امام احمد کی کہ دس ہزار صحابہ نے اس میں جو تھے حصہ نہیں لیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا حکم ہے کہ باغی جماعت کے خلاف تم کھڑے ہو جاؤ قتال کرو تو نعوذ باللہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ دس ہزار صحابہ انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا یہ تو ان پر اعتراض ہو رہا ہے اور قرآن تو ہمیں ملا ہی صحابہ سے ہے حادث ملی ہی صحابہ سے ہے آپ نے تو ایک ویڈیو کے اندر یہ کہا کہ آج بھی نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قبر سے اٹھ کر آ جائے تو ہم ان کے خلاف تلوار نکال لیں گے اس کا بھی جواب ہم نے آپ کو دیا تھا تو کیا صحابہ کا اتنا ایمان نہیں تھا وہ قرآن کو آپ سے زیادہ نہیں سمجھتے تھے یہ امارا سوال ہے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے جو لوگ مرزا کو سنتے ہیں وہ ان کے فالوورز جو ہے وہ سنیں اس کو قرآن کیا کہہ رہا ہے دوسری بات یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی جماعت کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور حضرت معاویہ اور ان کی جماعت ان کو جہنم کی طرف دعوت دے گی اب اس پر ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جنت کی طرف دعوت مسلمان اور صحابہ وہ مشرقین اور کفار کو دیتے تھے اور جو کفار اور مشرقین تھے وہ مسلمانوں کو جہنم کی دعوت دیتے تھے اور اس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی اس لئے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو ذکر کیا ہے اور دو آیتیں ہیں ایک آیت سورہ مومن کی ہے آیت نمبر اکتالیس رجل مومن نے فرعون کے دربار میں جا کر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے انہوں نے تقریر کی اللہ نے ان کی اس تقریر کو قرآن میں ذکر کیا ہے اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رجل مومن نے کہا ہے اے میری قوم کیا بات ہے میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی دعوت دیتے ہو تو نجات کی دعوت مومن دیتا ہے اور جہنم اور آگ کی دعوت کافر اور مشرک دیتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اکیس ہے مشرکین آگ کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے وہ جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو جنت کی دعوت تو مسلمان اور مومن دیتے ہیں کفار اور مشرکین کو اور کفار اور مشرکین مسلمانوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں قرآن نے تو یہ حقیقت بیان کی ہے اگر آپ اس کا یہ مطلب لیتے ہیں اس حدیث کے اس ٹکڑے کا کہ حضرت عمام جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی طرف دعوت دیں گے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمام کو وہ جہنم کی دعوت دیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں بقول آپ کے حضرت معاویہ اور ان کی جماعت مشرک تھی اس لئے کہ جنت کی دعوت تو مشرک اور کافر کو دی جاتی ہے کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے بقول ان کو جنت کی طرف دعوت دے رہے تھے اور وہ مشرق تھے تو پھر جب ان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے صلح کر لی کیا مشرق سے صلح درمیان جنگ میں صلح ہوتی ہے اور وہ جو دس ہزار صحابہ تھے ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بقول آپ کے مشرقین سے جن کو جنت کی طرف دعوت حضرت امان مار دے رہے تھے ان سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صلح کر لی اور وہ دس ہزار صحابہ بھی اس میں شامل نہیں ہوئے اور پھر آگے چلیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ان سے صلاح کر لی اور اس کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی خلافت بھی ان کو دے دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہمارا سوال ہے آپ سے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت کی طرف دعوت ان کو دیں گے اس کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی طرف دعوت دیں گے تو پھر تو دعوت تو مشرق کو دی جاتی ہے جنت کی یہ ہمارا سوال ہے اب آتے ہیں اس ٹکڑے کا مطلب کیا ہے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار کو دے کر دو دو انٹھیں اٹھا رہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عمار ان کی شان بیان کی کہ ان کی شان یہ ہے کہ یہ تو جب مکہ میں تھے ان پر ان کے والدین ان پر جو مشرقین ظلم کرتے تھے یہ ان کو جنت کی دعوت دیتے تھے اور وہ ان کو جہنم کی دعوت دیتے تھے وہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں جو مکہ میں تھی یہ ہے اس ٹکڑے کا مطلب اگر آپ یہ مطلب نہیں لیں گے تو پھر آپ پر ہمارا وہی سوال ہوگا کہ جنت کی دعوت تو مشرق کو دی جاتی ہے اچھا آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں جو ہمارے نوجوان علماء اور طلبہ ہے ان کے لیے ایک علمی نکتہ ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے کہ حضرت امار یہ تو مزارے ہے مزارے کا سیغہ ہے اور مزارے حال کے لیے آتا ہے یا استقبال کے لیے آتا ہے مستقبل کے لیے آتا ہے اور آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مکہ میں جو دعوت دیتے تھے مشرقین کو جنت کی تو وہ تو ماضی ہے اور یہاں سیغہ جو ہے مزارے کا ہے اور آپ اس کو مانا لے رہے ہیں ماضی کا تو یہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو یاد رکھیں اس کا جواب اور جواب یہ ہے کہ مزارے کبھی کبھی ماضی کے معنی میں بھی آتا ہے اور اس کی دلیل قرآن پاک میں ایسی آیات ہے اور قرآن پاک سے زیادہ فصیح زبان عربی کی کونسی ہو سکتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح کس کی عربی ہو سکتی ہے میں قرآن سے ایک دو مثالیں دیتا ہوں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مٹی سے ان کو پیدا کیا اور فرمایا کن ہو جا فیقون تو ہم کہتے ہو گیا یہ ماضی ہے نا کن ہو جا تو وہ ہو گیا حالانکہ یقون وہ مزارے ہیں مزارے تو حال اور استقبال کے لئے آتا ہے لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ماضی سے ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہوتا ہے یا ہو گا بلکہ ہم کہتے ہیں کن فیقون اللہ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا تو مزارے کا ترجمہ ہم ماضی سے کرتے ہیں اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو زبر کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بلیں یہ انی ارا فی المنام میں نے خواب میں دیکھا ہے یہ ماضی ہے لیکن جو سیغہ ہے وہ مزارے کا ہے ارا ہے ارا مزارے کا سیغہ ہے آپ نے نہیں فرمایا انی رائیتو فی المنام ماضی کا سیغہ نہیں مزارے کا سیغہ ہے لیکن معنی ماضی کا ہے تو یہ میں نے ایک علمی نکتہ بیان کر دیا اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے تو اس کو یہ جواب دیا جائے کہ مزارے وہ ماضی کے معنی میں آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمال رضی اللہ عنہ کی یہ شان بیان کی جب وہ مکہ میں تھے تو وہ مشرقین کو جنت کی طرف دعوت دیتے تھے اور وہ لوگ مسلمانوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے تھے یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہے اور آخر میں میں اتنے ہی عرض کروں گا کہ دیکھو جب کسی ایک ٹوپک پر بات کی جاتی ہے تو اس ٹوپک کے اندر جتنی روایات ہیں وہ تمام روایات کو سامنے رکھ کر پھر ایک بات کی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا آپ کوئی ایک روایت سے کوئی ایک ٹکڑا اٹھا کر اور اس کے بعد جناب لوگوں کو اپنی منبانی تشریح اور تعبیر کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کریں یہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں محققین میں لکھی ہے ہم نے آپ کے سامنے وہ ڈیٹیل ہواروں کے ساتھ پیش کی ہے